تیری خوشی نہ ہو شامل تصاری طریق preço جو فونٹس اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہوں ایسے تو میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے لیکن آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کے لیے میں دوبارہ سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہوں جیسے کہ یہ والا جو ہے یہ بھی مجھے پیارا لگ رہا ہے تو میں یہ ڈاؤنلوڈ کا جو آپشن ہے اس پر کلک کروں گی اور یہ جو ایڈ ہے اس کو ہم یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ فونٹ کا آپشن ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ جو فونٹس ہیں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہماری گیلری میں آ جائیں گے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو جو بھی پسند آ رہا ہو جو بھی پیارا لگ رہا ہو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں گر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو zip extractor کے طور پر اس کو extract کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس پہ کلک کرتی ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے پھر پاس کیا ہے ڈاؤنلوڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ کوئی اور بھی فونٹس جو ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو یہاں سے پسند آ رہے ہوں آپ نے اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لینا ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیپ کٹ کو اوپن کرنا ہے کیپ کٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں سے اپنے اس ویڈیو کو لے لینا ہے جس پہ آپ ایڈیٹنگ والا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ بھی اسی طرح سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے وہ ویڈیو لینے ہیں جس پہ ابھی یہ ایڈاں رکھا ہو رہا ہم نے خود یہاں پہ لکھنا ہے اس کو تو یہاں سے بغیر ایڈیٹنگ والی جو ویڈیو ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ سیلیکٹ کر لی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایڈیٹ کرنا ہے جیسے یہ چلے گا سونگ چلے گا اس کے پیچھے ویسے ہم نے اس کے اوپر لکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں تک یہ والی لائن آئے گی ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے ٹیکسٹ پہ یہاں پہ جو آپشن ہے ایڈ ٹیکسٹ کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ایڈ ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جیسے کہ یہ جو لائن ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے یہ دیکھیں ابھی ہمیں یہ جو اردو شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں الگ الگ ورڈنگ شو ہو رہی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ کلوز کر کے یہ سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد ایپ لینگویج پہ جانا اور یہاں پہ لینگویج کو اردو کر دینا اور یہاں سے ڈن کر دینا یہ جیسے ہی ہوگی تو آپ نے دوبارہ اپنے اسی پوجیکٹ کو اوپن کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ اردو بلکل صحیح لکھیا رہی ہے لیکن ہمیں یہ والی جو رائٹنگ ہے یہ پسند نہیں ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں اردو فونٹس کو ایڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے اگین یہ جو اپشن ہے نا یہ جو لکھا رہا ہے مطلب آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کے پاس اوریڈی سلیکٹ ہو گیا یہ دیکھیں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس ٹائل جو ہے نا اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو option نظر آرہا ہوگا فونٹ کا یہ دیکھیں جو فونٹ ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو first option جو نظر آرہا ہے فونٹ شامل کریں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو یہ option ہے نا پلس کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے دیکھیں میں نے already یہ جو جمیل نوری کے اور القلم تاج کے یہ فونٹ کو ایڈ کیا ہوا ہے کیونکہ آپ تو new ابھی ہیں نا آپ نے سیکھنا ہے کہ کسینا سے ڈ کرنا ہے تو آپ نے plus کے سائن پہ کلک کرنا ہے اور فائل اپلوڈ کریں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ کی گارری میں جو فائل ہوگی نا یہ دیکھیں القلم تاج جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیے ہوں گے آپ نے اس کو یہاں سے اپلوڈ کر لینا ہے دیکھیں اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے جو فونٹ ہیں اس پہ ایڈ ہو جائیں گے آپ کے cap cut میں کیا ہے یہ فونٹ اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے یہ میرا اوپن ہوا ہوا ہے تو ہم نے اب اس کو کیا کرنا ہے دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے سٹائل پر کلک کرنا ہے یہ جو اور ایڈی ہمارا ہے اس کا سٹائل پر کلک کرنا ہے یہاں سے فونٹ شامل کریں اور پھر آپ نے یہاں پہ اگر آپ جمیل نوری کے کرنا جاتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں یہ جو بھی آپ نے یہاں سے ڈاؤنڈوڈ کیوں گے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل صحیح اردو جیسے لکھی ہوتی ہے یہ آپ کے پاس اسی طرح سے لکھ کے آ جائے گی اچھا اب یہاں سے آپ اس کو سٹائلنگ بھی کر سکتے ہیں اس ٹائل پر کلک کر گئی یہاں پہ آپ کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ مطلب اپنا جو فونٹ ہے اس پر یہ دیکھیں چمک کا آپشن ہے گلو ہوگا اسی یہ دیکھیں اس پر کلک کریں گے تو یہ گلو ہوگا اور یہ گلو آپ ڈیفرنٹ کلرز میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جس مرضی کلر میں آپ کرنا چاہیں ابھی اپنی مرضی سے کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کلر اگر نہیں کر سکتے ہیں اس سرہ سے نگ سکتے ہیں اس تمہارے آپ کلر MAYر کلر کلر ہو جائے گا یہ ہوا جائے گا یہ آپ اپنے مرجے سے کلر جنگ کر سکتے ہیں کہ آگہ آپ کل sketch نہیں مل Lol مطلب اس کی ڈیزائننگ تو یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھے رکھ سکتے ہیں اس طرح آپ یہاں سے جو بھی اس کی سیٹنگ کرنا چاہے اس کا کلر چینج کرنا چاہے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں آگے ہے اینیمیشن اینیمیشن میں ہے یہ سٹائل مطلب کس طرح سے آپ کا یہ فونٹ ہے یہ شو ہوگا یہاں سے جو بھی آپ کو پسند ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہاں سے جو بھی سیٹ کرنا چاہے اینیمیشن آپ یہاں سے سیٹ کر کے اپنی ویڈیو کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں جب آپ پوری سیٹنگ کر لیں تو آپ یہاں سے یہ جو اوکیک آپشن ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ نے یہاں سے اتنا ہی سیٹ کرنا ہے جتنا ویڈیو میں وہ بورڈ رہے ہوتے ہیں اتنی تک ہی آپ نے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پر کمپلیٹ نہیں ہوا ہم تھوڑا سوار اس کو بڑھا دیتے ہیں دیکھیں اتنی تک ہے ہم نے اس کو اتنی تک انکریز کر دی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اب اس میں اس کی جگہ جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے اےسے بڑا اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کو ایسے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے مرزی چاہے ایسے کر بھی سکتے ہیں اس طرح نیکسٹ جو آپ نیکسٹ لائن لکھیں گے وہ اسی طرح آپ نے ادھر یہ جو آپشن ہے مطن شامل کریں یہ والا آپ نے اس پہ کلک کرنا اور ایک نیو ٹیپ جو ہے نا یو پون ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نیکس جو لائن ہے وہ لکھ سکتے ہیں ایڈٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیو کر لینا یہ دیکھیں یہ آپشن ہے یہاں پہ آپ کو لکھ کریں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سیو ہو جائے گے آپ کی گیریو میں آ جائے گی کہ آپ اس کو جہاں مرضی اپلوڈ کرنا چاہے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں جی تو یہ سارا پروسیس اردو فون کو کیپ کٹ میں ایڈ کرنے کا ہو سو کہ آپ کو اس پروسیس کی سمجھ آگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو چنل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن پہ کلی کر دیں تاکہ آپ کو آر نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ